ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں آگئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں بناوں گی بہت ہی آسان طریقے سے ایک کری تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے چھے انڈے لیے اور یہ دو پیاز پیسیوی اور ایک رماٹر ہے اور یہ ہری مرچیں اور سب میں سب مسالے ڈالوں گی نمک ڈالا میں نے اس کے بعد میں ایک چمچ حلدی ڈالوں گی اس کے بعد میں دھنیا پاورڈر ڈالوں گی ایک چمچ اور اس کے بعد میں ادرک لحصول پیسٹ دو سپون ڈالوں گی اور اس کے بعد پھر کاشمیر مرچ ڈالوں گی ایک ٹی سپون ڈالیں گے یہ سب میں نے مسالے ڈال دیا اب میں کڑھائی گرم کروں گی اور یہ میں نے تیل ڈالا دو ٹی سپون تیل ڈالوں گی اس میں اور یہ دیکھ سارے انڈے پہلے میں تل لوں گی اس کو فرائی کر لوں گی ایک ایک کر کے میں ڈال کے اچھو سے فرائی کر لوں گی اس کو میڈیم پہ فلیم پہ رکھ کے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ جیلے نہ اور یہ دیکھیں میرا انڈہ فرائی ہو چکا ہے اور دیکھیں یہ ایک دم سوریرا کلر ہو گیا اب میں گریویٹ تیار کروں گی تو یہ میں نے تیل ڈالا پین میں اور اس کے بعد میں میتھی ڈالوں گی اس میں اور میتھی ڈالا ایک ٹی سپون میتھی ڈالنا ہے اس کے بعد میں سارے مسالے ڈال دوں گی اب پہلے میں ڈالوں گی یہ پیسا ہوا پیاز اور ٹماتر جو میں نے پیسا تھا وہ ہے پہلے پہلے اس کو تھوڑی دیر فرائی کر لوں گی فرائی کروں گی دیکھیں فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد پھر میں سارے مسالے ڈالوں گی تاکہ پیاز کا کچھاپن نہ رہے اور پھر یہ سارے مسالے جو میں نے تیار گیا تھا وہ میں ڈال کے اب بھونوں گی یہ دیکھیں مسالہ بھون رہا ہے اور اس کے بعد پھر میں بعد میں گرم مسالہ ڈالوں گی ایک ٹی سپون کرم مسالے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھئے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اور بہتی اچھا کلر آیا اس میں تیل سیپرзы ہو رہا ہے اور بہت اچھے سے بھوننا ہے اور پھر میں یہ سارے اینڈے اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد پھر میں پانی ڈالوں گی دو کپ میں پانی ڈالوں گی اس میں چھوٹے کپ جو چھوٹی کپ ہوتی اسے میں دو کپ پانی ڈالوں گی اور اس کے بعد پھر میں اب اس پہ میں چلا کے ایڈیڈ لگا دوں گی اور پانچ منٹ کے بعد پھر اس کے بعد میں کھولوں گے تو یہ دیکھیں ہمارا انڈا ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھیں بہت اچھی فشبو آ رہی ہے اس میں سے اور یہ دیکھیں اور یہ میں اس پہ دھنیا پتی گارنیشن کر رہی ہوں تھانک فور واشنگ مائی ویڈیو اور سبسکرائب مائی چینل بائی بائی